سب سے پہلے تو مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے برادر مکرم جناب بھائی حافظ ابراہیم احراری صاحب کو اور یہاں پہ ان کے بڑے بھائی جان بھائی اسماعیل صاحب بھائی جناب مولانا کمری قبال صحیفی صاحب اور تمام بھائیوں کو ابھی ان کا وہ چھوٹا بھائی نہیں جو تو دچھوڑا سا میرے بولنے سا کاثر ہے چھوٹے ہیں وہ بھائی ہے وہ دنب بولنے سا کاثر ہے تو جیسے یہ بھی آیا ہوں تو میں اس سے ملا ہوں پھر پتہ نہیں وہ بیٹھا ہے سامنے پتہ نہیں وہ میرا عشارہ سمجھے کہ نہیں سمجھے لیکن میں نے اس کو عشارہ سا تسلیح دے دی ہے وہ ایک نمبر بیج میں کٹ گیا ہے تیرہ نمبر قریب ہے تو وہ تھوڑا سا خوش بھی ہوا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام بھائیوں کو سب کو بہت بہت مبارک رب العالمین پر ردگار عالم دنوں گھروں میں محبتیں پیار اور علفتیں نصیف فرمائے دنوں گھروں کو آبادی کا برکت کا ذریعہ بنائے مجھے ابھی بھائی ابراہیم بتا رہے تھے کہ اس نویت کا پروگرام ہم نے پہلی دفعہ رکھا ہے اپنے خاندان کے اندر برادری کے اندر مولانا بڑی سعادت والی بات حالانکہ مولانا کے والدگرامی حضرت مولانا عبداللہ صاحب علاقہ کے اندر ان کو کون نہیں جانتا ایسی بامل شخصیت اور ہنجی دادا جان تو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اللہ پاک ان پی قبر پہ کروڑ ہاں رحمتیں نازل فرمائے صحیح بات پیکر اخلاص تھے اور صحب تقوی شخصیت اللہ پاک ان بزرگوں کے فیض کو اسی طرح جاری و ساری فرمائے رکھے تو میں بہت بہت تمام بھائیوں کو تمام دوستہ حباب کو اور جتنے ہمارے بزمحسان کے ساتھ بھائی جانگیر ہیں بھائی اسمائل ہیں اور اسی طرح ہمارا بھائی نصیر ہے جتنے بھی دوستہ حباب سب کو بہت بہت مبارک میں انشاءاللہ زیادہ دیر آپ کے درمیان اور اگرے شیڈول کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا آپ حضرات جیسے میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو آپ نراج نہیں ہوں گے ایک بات ارز کرنے لگا ہوں بھائی ابراہیم کی شادی ہے رات کل تو برات تھی اور آج ولیمہ تو جیسے یہاں پہ پہنچے جانلا کیسے تقریب ایسے تقاریب کے اوپر تو ماشاءاللہ خوشی کا موقع ہوتا ہے محمد نا تو میں جیسے یہاں پہ پہنچا تو آپ سارے ایسے پریشانی کی حالت میں جیسے پتہ نہیں شادی پہ بھی غصہ آ رہا ہاں ذرا مسکرا کے ایک دفعہ کہیں بھائی ابراہیم آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہاں بہت بہت مبارک ہو بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا پتہ نہیں شاید میری شادی پہ یہ سارے نراج ہیں بظاہر موسم تھوڑا سا گرمی کی وجہ سے بات دوست آپ آئے کر ٹریبل کا بھی مسئلہ ہے پٹرول تھوڑا سا مہنگا ہو گیا ہے تو یہ سارے تقاضیں باقی ہیں سارے خوش ہیں الحمدللہ آپ کی شادی آپ نے پریشان نہیں ہونا تو میں بہت بہت مبارک پورے گاؤں کو اس جناب پورے گاؤں کو جس ساری محبتیں ماشاءاللہ آپ حضرات کی نظر آ رہی ہیں تو میں انشاءاللہ زیادہ دیر آپ کے اور اگلے شیڈول کے درمیان نہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یار یہ تو شادی کا موقع تھا تو یہاں بھی تو وہ سلسلہ ہوتا اگر کوئی ڈھول ڈھمک کے والا اس نے کیا مولیوں نے سلسلہ چلو کر دیا ہاں جی تو کوئی وہ چلو بلکل اللہ معاف فرمائے یہ تھی نہیں نہیں کہ دائرے سے نکل جائیں گے دائرے سے یہ نہیں کہ بلکل نکل جائیں گے بھائی لیکن دائرے کے اندر رہ کر تھوڑا سا آپ کا مو خرارہ کرنے کے لئے بھی ہے چیز ہے بہت سا ایسے آپ نے گوڑانا نہیں ہے بس تو اجازت تو ایک شیر تھوڑا سا بول دیتا ہوں آگے پھر آپ کی مرضی بات چیروں کو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ چیرے بتا رہے ہیں کیا اور آدھ وزائف کا میں یوں دور کروں گا اور آدھ وزائف کا میں یوں دور کروں گا دائرے کے اندر رہ کر وات کرنے لگوں اور آپ حباب دائیں بے چہروں کو چیک کرنا مسکراتیں دیکھنا انشاءاللہ اور آدھ وزائف کا میں یوں دور کروں گا ایک بیوی ہے میری بہلے میں تین اور کروں سبحانہ اور آدھ وزائف کا میں یوں دور کروں گا ایک بیوی ہے میری بہلے میں ساتھ ذرا کان رکھنا بہلے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا سہی باتیں پڑھتے پڑھتے نا مجھے ایک دوست نے کسی سٹیج پہ نے یوں پرچی پکڑائی بھائی تاہر بلال اور پرچی کے اندر وہ کوئی فرمیشی کلام اور کوئی سننا چاہ رہے تھے تو میں نے سمجھا شاید یہ وہی لکھا ہوا ہے تو میں غور سے پرچی پڑھی نا تو وہ بے تقلیف ساتھی تھے بھائی تاہر بلال آپ کی طرح بھائی براہیم کی طرح بھائی بھو بکر کی طرح بے تقلیف ساتھی مولانا تو انہوں نے پرچی کے اوپر لکھا پھتر تو پڑھ زہی میں تین اور کروں گا ہونے میں کارپابین اطلاع کرنا میں نے کہا بھائی یہ کلام تو بس اتنی شہری کافی ہے میں انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا کسی موقع اگل اگلا کلام سنیں تو یہ دائیں پہ درہ کان رکھنا درہ آوات ہے ہاں سے سننا ہاں اور آدو بزا مولانا اسماعیل صاحب مولانا کمر صاحب آپ بھی سنیں گے میں رکھل شاید یہ جذبہ ہے لیکن چھپانا چاہتے تھا تب ہی جلدی سے جہاں بھاگ رہے ہیں ہاں اور آدو بزا افقہ میں یوں دور کروں گا ایک بیوی ہے میری انگ میں تین اور اور ہر سوپے سے لاؤں گا ہر سوپے سے لاؤں گا دلن اپنے لیے میں اور ہر سوپے سے لاؤں گا اللہ باگا وہ اس جذبے کو بھی قبول فرمائے ہر سوپے سے لاؤں گا دلن اپنے لیے میں اس عظم کی تکمیل بھی فیل فور کروں گا اس عظم کی تکمیل بھی فیل فور کروں گا اے میرے وطن میں تیری یک جہتی کی خاتل اے میرے وطن میں تیری یک جہتی کی خاتل اور اپنے اپنی صاحب سے جواب دیجئے کہ میں تو لہور کرنے والے لہور کی بات کرنے لگا ہوں اے میرے وطن میں تیری یک جہتی کی خاتل چاروں کو اکٹھا وہاں لاہور کروں گا چاروں کو اکٹھا وہاں لاہور کروں گا یہ یہ نہوں کے بعد میں مجھے یہی نام بھوت نہ پڑے ہاں گھر پیغام نہ دے دنا آپ کی میرے وانی ہاں ایک بیوی ہے میری پہلے میں تین اور کروں گا اگلی بات بھی بڑی عجیب لکھی پہلی نے نہ دی مجھ کو اگر اس کی اجازت پھر اس تعلق پہ بھی کچھ غور کروں گا ایک بیوی ہے میری پہلے میں تین اور کروں گا اور اگلی بات بھی بڑی عجیب کہیں میں جور کروں ان پہ میں جور کروں ان پہ یہ ہوگی کہاں ہمت نہ جی نہ بلکل ان کے اوپر چودری بننا پھر کوئی آسان کام نہیں ہوگا میں جور کروں ان پہ یہ ہوگی کہاں ہمت وہ ملکے نہ پیٹے گی اگر جور کروں گا وہ ملکے نہ پیٹے گی اگر جور کروں گا اور آدو وصلہ اے بکا میں یوں دور کروں گا ایک بیوی ہے میری پہلے اب تو میرے ساتھ ملکے چلو ماشاءاللہ میرا دل چاہا کہ چلو تھوڑی سی چہرے کو پر مسکراتے آنے چاہیے خوشی کا علمہ ہے خوشی کا موقع ہے میں بس دو دو تین تین اشار خوشی اپنے کلاموں کے دینا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے تو اپنے بھائی حافظ ابراہیم صاحب کو مبارک دیتا ہوں اس انداز سے ہاں فضل رب پاک سے بھائی ابراہیم دلہا بنا ہاں فضل رب پاک سے بھائی ابراہیم دلہا بنا خوش نما خوش رنگ پھولوں کا سر سہرا سجا ہاں فضل رب پاک سے بھائی ابراہیم دلہا بنا خوش نما خوش رنگ پھولوں کا سر سہرا سجا ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ واسطہ پیارے نبی اور سبیہ صحاب کا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا خوش نما خوش رنگ پھولوں کا سر سہرا سجا خوب صورت خوب کوئی بھی جگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا کہیں سارے ملکے آمین اللہ پاکر گھور میں ہر گھر کے اندر ہے سمحول نصیب فرما دے کوئی بھی جگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا کوئی بھی جگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا خوب صورت نیک سیرت ہو انہیں اولادتا خوب صورت نیک سیرت ہو انہیں اولادتا واسطہ یا رب کربلا کی پیاری خاک کا خوش نما خوش رنگ پھولوں کا سہرا سجا یا الہی دے سادت ان کو حج کی بار با بلکہ میں تھے گزارش کروں گا اللہ پاک نے یہ ماشاءاللہ خوش نصیب فرمائی تو آپ اغلا ارادہ پکا کریں اور جو لوگ جاتے ہیں بن جانا آپ کوئی ادھر ہنیمونوں بنانے جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے تو آپ مکہ مدینے جائیں اللہ جناب ہر ایک کے لیے یہ سفر آسان فرمائے بار بار جناب مکہ اور مدینے کی سعادت والی حاضری نصیب فرمائے یا الہی دے سادت حج کی ان کو بار 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 ان کو دکا پیار محمد کا روزہ آفت فیشن سے ہر دم تو انہیں مولا بچا خوش نما خوش رشد پھولوں کا خسر سہرا سجا یا الہی ان کا گھر کہہ بارہ اے سنت بنا یا الہی ان کا گھر کہہ بارہ اے سنت بنا یا الہی ان کا گھر کہہ بارہ اے سنت بنا گھر کا گھر مہکا کرے سب ان کا ہر دم یا خدا پھول جیسا کے مہدتے ہیں مدینے کی صدا خوش نما خوش رنگ پھولوں کا خسر سہرا سجا فضل رب پاک سے بھائی براہی مدلہا بنا خوش نما خوش رنگ پھولوں کا خسر سہرا سجا خوش نما خوش رنگ پھولوں کا فضل رب پاک سے بھہی بنا میں دو شادیوں کی بات کروں گا دو دو تین تین آشار میں ایک شادی تو وہ سننا کون سے اللہ کا جو شیر ہے بلیوں کا بلی ہے اللہ کا جو شیر ہے بلیوں کا بلی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے وہ میرا علی ان کا علی سب کا علی ہے وہ میرا علی اس کا علی ان کا علی ہے اللہ کا جو شیر ہے بلیوں کا بلی ہے وہ میرا علی تیرا علی تیرا علی سب تعلی ہے توجہ دینا خدا کے لیے توجہ دینا پنٹھن کے یہ پارات مدینے سے چلی ہے وہ میرا علی ہے کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی حسنین کی امہ ہے وہ سو جائے علی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے وہ ان کا علی سب کا علی ہے اسی طرح ایک شادی کے اور بار ہے ہاں میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو جنم لڑک پر جوانی خوشبو جنم لڑک پر جوانی خوشبو نبی کی ساری حیات خوشبو جو میں اس کے اندر شادی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں خداقلی محبت سے سننا وہ کونسی شاتی خدا کی مرضی سے سیاد آئے شاہ بنی ہے وہ نبی کی دلہن خدا کی مرضی سے سیاد آئے شاہ بنی ہے وہ نبی کی دلہن نکا بھی خوشبو بھائی تاہر بیلال سب بڑے پیارے پیارے نام لے رہے تھے کیوں نیام میں بتاتا جاؤں سناتا جاؤں حسن خوشبو حسین خوشبو حمزہ خوشبو عباس خوشبو خدیجہ خوشبو حفظہ خوشبو جویریا خوشبو محمونہ خوشبو ماریا خوشبو سینب خوشبو روکیہ خوشبو فاطمہ خوشبو آل خوشبو ازوان خوشبو آل خوشبو ازوان خوشبو چاروں آپ کی پنات خوشبو محمونہ خوشبو دو شہر میں اس مناصبت سے چونکہ آج بھی ہماری کسی بچی کی جو کل رخستی ہوئی ہے ہاں جی ظاہر مہ باپ کی جگر کا ٹکڑا ہے فرزند ہے اللہ پاک ان بچیوں کے مقدر چھکرین نصیب چھکرین بیٹی کے حوالے سے دو شہر پڑنا چاہ رہا ہوں جلدی سے بتائیے گا کلام اردو والا بھی ہے پنجابی والا پنجابی اللہ سننا بڑی محبت سے سننا خدا کے لیے بیٹی کے بارے میں کسی نے کہا ہے بلکہ ہون پنجابی دی گالت پنجابی کہیں نہ مات تھی یہاں دے بارے کسی نے گالت کی تھی تھی یہاں دے بارے ہاں اللہ دی رحمت ہوں دیانے دیانت پرونی ہوں دیانے اللہ دی رحمت ہوں دیانے دیانت پرونی ہوں دیانے اللہ دی رحمت ہوں دیانے دیاں تے پرونیاں ہوں دیانے عزازت عزت ہوں دیانے دیاں تے پرونیاں ہوں دیانے مانا لفا وان کر دیانے بابا لی دعاں وان کر دیانے مانا لفا وان کر دیانے بابا لی دعاں وان کر دیانے بابا لی دعاں وان کر دیانے مانا لفا وان کر دیانے دیاں تے پرونیاں ہوں دیانے عزازت عزت ہوں دیانے دیاں تے پرونیاں ہوں دیانے بڑا ماں نے نانو بھی ارادا بھی ران دی غیرت ہن دیانے بھی آتے پرونیاں ہن دیانے اللہ دی رحمت ہن دیانے بھی آتے پرونیاں ہن دیانے میں آخری بات وقت کے دامن میں تم جائش نہ ہونے کی وجہ سے سارے کلام کو چھوڑتے ہوں آخری بات کرنے لگا ہوں جو کل کا مرحلہ گزرا اس ماں باپ سے جا کر پوچھے جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو روانہ کیا جتوں ڈولی چپے کے جان دیانے جتوں ڈولی چپے کے جان دیانے بھی نہ سن جا کر جان دیانے جتوں ڈولی چپے کے جان دیانے بھیڑا سن جا کر جان دیانے بھیڑے دی زینت ہن دیانے دیاں کے پرونیاں ہن دیانے اللہ دی رحمت ہن دیانے دیاں کے پرونیاں ہن دیانے ماں باپ دی ہمیمت ہن دیانے دیاں کے پرونیاں ہن دیانے بھیڑا دی جہرت ہن دیانے دیاں کے پرونیاں ہن دیانے